ہر جگہ میری چمکنی سے اجالا ہو جائے مائی ٹی وی کا پروگرام اجالا میں کاسیم علی شاہ نئے لیسن نئے اصباق نئی چیزوں کے ساتھ حاضر خدمت آج ہم سیکھیں گے ان نئی باتوں کو جو نساب میں کورس میں تعلیم کے نظام میں کہیں نہیں ہیں لیکن زندگی گزارنے کے لیے ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے بچوں مجھے کئی ایسے بچے ملتے ہیں دوست ملتے ہیں حباب ملتے ہیں جو حیران کر دیتے ہیں چند دن پہلے ایک بچہ ملا جس نے مجھے بتایا کہ اس نے پوری ڈکشنری انگلیش کی یاد کی ہوئی ہے اس سے پہلے ایک بچہ ملا اس نے کہا جی مجھے دس کتابیں فلانی 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 کتاب زبانی یاد ہے تو میں نے ان دونوں بچوں سے سوال کیا جو علم آپ نے حاصل کیا اتنی چیزیں یاد کییں اس کا محاصل کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ دنیا انسپائر ہوگی ماں سوائے اس کے کہ سارے حیران ہوں گے ماں سوائے اس کے کہ ہم بتائیں گے کہ ہم نے کتنی بڑی ڈکشنری کو کتنی وزنی موٹی ڈکشنری کو یاد کی ہے کوئی حاصل نہیں تھا مجھے یاد آیا کہ علم حاصل کرنا فرض تو ہے لیکن علم حاصل کرنا وہ فرض ہے جو ہمارے لئے اور دوسروں کے لئے فائدے مند ہو صرف یاد کرنا اور یاد کر کے دوسروں کو امپریس کرنا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے ہمیں حکم ہے علم وہ حاصل کرنا ہے جو ہجاب نہ بنے پردہ نہ بنے پردہ کونسا ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کی کھوج نہ دے جو اللہ سے دور کرے وہ علم ہی نہیں ہے علم وہ ہے جو اللہ اور اللہ کی مخلوق اللہ کو رضا اللہ کو راضی کرنا اور مخلوق کو خیر دینے والا علم ہو تو بیٹے زندگی میں علم حاصل کرو علم بڑھاؤ علم بہت سا ہونا چاہیے لیکن وہ علم ہونا چاہیے جو آپ کو رب کی رضا کا رستہ دکھائے اور رب کی مخلوق کو خیر آپ سے پہنچنے لگ پڑے بیٹے دنیا میں بے شمار طرح کی ریسرچ ہوئی ہیں ایک ریسرچ کرنے والے صاحب کا نام تھا تھامس ٹرین لے ان صاحب کو خیال آیا کہ میں دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان پہ ریسرچ کرتا ہوں اور ریسرچ کر کے یہ پتا کرتا ہوں کہ آخر وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنے امیر ہوئے اور اتنے بزنس میں کامیاب ہوئے آپ جاننا چاہو گے کہ وہ کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے اتنے لوگ عرب پتی اور امیر ہوئے سب سے پہلی وجہ جب ڈھونڈی گئی تیس سال کی ریسرچ تھی اور ہزاروں عرب پتی کروڑ پتی لوگوں پر ریسرچ تھی تیس سال کی ریسرچ مکمل کرنے کے بعد تھامس ٹرین لے نے بتایا کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں پہلی خوبی جو پائی جاتی ہے وہ امانداری ہے یہ سب کے سب اماندار لوگ تھے اور امانداری پہ ان کا اتنا یقین تھا کہ کسی بھی صورت یہ بئی مانی نہیں کرتے تھے اور اس امانداری کی ورہ سے ان کی کریڈیویٹی تھی مارکٹ ان پہ یقین کرتی تھی لوگ ان پہ یقین کرتے تھے اور اس یقین کی ورہ سے ان کا کاروبار آگے بڑھتا تھا اب دیکھئے کہاں ہمارا دین مبین کا پیغام کہ اماندار تاجر قیامت کے روز شہدہ صدقین اور انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا اور کہاں آج کی تھامس ٹینلے کی ریسرچ بھی یہی بتا رہی ہے کہ کامیابی کے لیے سب سے ضروری چیز اگر کوئی ہے تو وہ امانداری ہے اس کے بعد اس نے پتا کیا تو اسے پتا لگا کہ تیسرے نمبر پہ یہ سب سے زیادہ ہارڈ ورکنگ لوگ تھے یہ سب کے سب مہنتی لوگ تھے انہوں نے سٹرگل کی انہوں نے محنت کی ان کی محنت رنگ لے کے آئی اور یہ محنت ان کی کسی نہ کسی شکل میں ان کے لیے فائدہ مند ہو گئی اس نے ڈھونڈا تو اسے ایک فیکٹر ملا کہ سب کے سب لوگ پلاننگ اچھی کرتے تھے یہ پلاننگ کے بغیر کام نہیں کرتے تھے یہ پلان کر کے کام کو آج کیا کرنا ہے کل کیا کرنا ہے دس دن بعد کیا کرنا ہے یہ کتنے دن کے پلانز بنا کے چل رہے ہوتے تھے اور اس پلاننگ کی براہ سے ان کی زندگی جونسی تھی وہ کامیاب تھی آپ جان کے حیران ہوگے کہ آئی کیو کا نمبر جونس ہے وہ اکیسوہ تھا آپ جان کے حیران ہوگے لک کا نمبر ستائیسوہ تھا یعنی قسمت بھی کہیں آخر میں آتی ہے سب سے پہلے امانداری محنت پلاننگ ہارڈ ورک ٹیم بنانا ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا سٹرگل اور فوکس اور فوکس کے بعد کسی منزل مقصود تک پہنچنا تو کئی سالوں کی ریسرچ جب پبلش ہوئی تو دنیا میں تیلکہ مچ گیا دنیا حیران ہو گئی کہ امانداری اتنی طاقتور چیز ہے اگر امانداری چھوڑ دی جائے تو بڑے بڑے کاروبار زوال کا شکار ہو جاتے ہیں امانداری پکڑ لی جائے تو ریڈی سے بڑی بڑی فیکٹرییں لگتی دنیا پہ دیکھی گئی پیٹے چند دن پہلے مجھے ایک دعوت ملی دعوت کیا تھی ہمارے پاکستان میں ایک علاقہ اس کو چنیوٹ کہتے ہیں چنیوٹ کی جو بزنس مین ہیں وہ بہت معروف ہیں پاکستان کے بڑے بڑے بزنس گروپ چنیوٹ سے وہ بلونگ کرتے ہیں اور چنیوٹ کے سارے بزنس مین لاہور میں گورنر ہاؤس میں اکٹھے تھے اور اس تقریب میں ان کے جو بزنس سکرٹ تھے وہ شیئر کیے جا رہے تھے ہمارے محترم امجد ساکیب صاحب انہوں نے کتاب لکھی تھی بتیس کامیاب جو بزنس مین چنیوٹ کے تھے ان کی لائف فیلسفی پہ مجھے جان کے حیرانگی ہوئی کہ پاکستان کے چنیوٹ کے علاقے میں ایک عام سا سکول اس عام سا سکول سے جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ پڑھنے والے بچے آئندہ دنوں میں وہ سکول ابھی تک چنیوٹ اور وہ سکول ابھی تک پانچ ہزار عرب پتی لوگوں کو پیدا کر چکا ہے اور پانچ ہزار عرب پتی لوگوں کا مطلب ہے اندازہ لگائیں وہ جب ٹیکس دیتے ہوں گے کتنی بڑی سسٹم چلتا ہوگا کتنوں کو تنخواہیں کتنوں کو روزگار کتنوں کا سنسلہ چلتا ہے پانچ ہزار عرب پتی وہاں سے ہیں اور جب میں نے یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ وہ راز کیا ہے وہ سکرٹ کیا ہے تو مجھے راز پتا لگا یہ سب کے سب لوگ ہجرت کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے سیکھنا سیکھ کے واپس آ کے اپلائی کرنا اس کے قائل تھے اگر یہ ہجرت نہ کرتے اگر یہ ٹریول نہ کرتے اگر یہ چنیوٹ کے گلیوں بازاروں سے نکل کے پورے برے سگیر میں نہ پھیلتے اور سیکھ کے لرن کر کے واپس آ کے اپلائی نہ کرتے یہ کبھی کامیاب نہ ہوتے بیٹے آپ میں سے وہ تمام بچے جو سن رہے ہیں اور سکول ان کا کہیں ہیں گھر ان کا کہیں ہیں والدین کہیں ہیں اور وہ دور ہیں یاد رکھیں وہ ترقی زیادہ کر سکتے دوری آپ پہ ایک درد پیدا کرتی ہے مسافر کے پاس تکلیف اور درد زیادہ ہوتا ہے ایک پیشن زیادہ ہوتا ہے جب آپ نے اتنی بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے اپنوں کو چھوڑ کے سب سے بڑی قیمت اپنوں کو چھوڑ کے آپ کسی کام پہ نکلے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو ترقییں زیادہ دیتا ہے کیونکہ آپ نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے تو بیٹے زندگی میں ہجرت میں برکت ہے اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے ایک حالات ایسے ہے آپ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ چلے گئے اور چنیوٹیوں کی بھی مجھے پتہ لگا یہ عادت میں شامل تھا کہ وہ غریب لوگ تھے امیر ہونے کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کرتے ہوئے وہ آگے بھڑتے گئے اور ترقی کرتے رہے اور آج پاکستان کی ایکانومی میں ایک بہت بڑا رول جونس ہے وہ چنیوٹ کا ہے بیٹے ہم معاشرتی علوم مطالعہ پاکستان کی کتاب پڑھتے ہیں سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں سندھ وہ علاقہ ہے جو سب سے پہلے فتح ہوا سات سو بارہ میں محمد بن قاسم سندھ میں آئے آپ نے سندھ کو فتح کیا اور اس کے بعد اسلام پھیلنے لگ پڑا مجھے یہ جان کے حیرانگی ہوئی کہ محمد بن قاسم سترہ سال کا نوجوان تھا اندازہ لگائیے آج کا سترہ سال کا نوجوان کہاں کھڑا ہے اور محمد بن قاسم سات سو بارہ میں سترہ سال کا نوجوان کہاں کھڑا تھا اس کی سٹرنس یہ تھی کہ وہ باب الاسلام بنا کے چلا گیا وہ ہمیں مسلمان بنا کے چلا گیا اس نے سندھ کو فتح کر لیا سترہ سال کی عمر میں اور آج کا سترہ سال کا نوجوان تو اپنے ذمہ داری ہیں اپنے کام اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کرتا اور بساوقات تو وہ گھر والوں پر اتنا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ گھر والے اسے کہتے ہیں بیٹا بڑے ہو گئے ہو تو بڑو والا سوچ بھی اپنا ہونا کوئی بڑو والے کام بھی کر کے دکھاؤنا وہ سترہ سال میں بھی بچہ ہی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں دنیا میں گورا کنٹریز میں اٹھارہ سال کے بچے کو مین کہتے ہیں ہے مین وہ کہتے ہیں یہ بڑا ہو گئے یہ کمائے یہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے یہ خود کو سنبھالے ہمارے ساری زندگی پچیس سال تیس سال تک ہمیں کاکا پتر منہ کہا جاتا ہے اور ہوتا کیا ہے جب ہم منہ کاکا چھوٹا رہتے ہیں تو ہم چھوٹا ہی ہو جاتے ہیں ذمہ دارییں قبول نہیں کرتے کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عمر چھوٹی ہے آپ کے جذبے جوان ہے آپ کی عمر تھوڑی ہے لیکن آپ کے پاس will power بڑی ہے آپ کے پاس ابھی عمر زیادہ نہیں ہے لیکن آپ نے ارادے بڑے بنا لی ہیں آپ نے خواب بڑے دیکھ لی ہیں تو بیٹے سترہ سال یہ ستر سال سے فرق نہیں پڑتا بات ہے جذبے کی بات ہے ارادے کی بات ہے کام کر کے دکھانے کی بیٹے میں سمجھتا تھا جیتتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے میں نے کئی ایسی کہانییں پڑھی جن سے مجھے پتا لگا اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو ہارتا ہے کیونکہ ہارنے کے بعد جیت کی قدر آتی ہے ہارنے کے بعد پتا لگتا ہے زندگی کتنی مشکل ہے اور اس مشکل زندگی کو آسان زندگی میں بدلنا کیسے ہے اس لاہور شہر کے گرد کسبے تھے فیروز پر روڈ پہ کسبہ تھا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے گھر میں اتنی غربت ہوتی ہے وہ اپنی غربت کے غم کو مٹانے کے لیے دودھ بیچنا شروع کرتا ہے صبح صبح دودھ ہی کٹھا کرتا ہے گھروں میں جا کے بیچتا ہے دودھ کے برتن رکھتا ہے یونی فارم پہنتا ہے سکول میں جانا شروع کرتا ہے سکول سے جاتے جاتے آخر کار وقت گزرتا ہے میٹرک اور میٹرک کے بعد وہ لاہور کے ایک کالج میں داخلہ لے لیتا ہے کالج میں داخلہ لیتا ہے تو پھر روٹین وہی ہوتی ہے گھر کا سسٹم چلانے کے لیے دودھ بیچنا وہ دودھ ریڈوں پہ رکھتا ہے گاؤں سے سڑک تک آتا ہے وہ دودھ کے جو برتن ہے بس کے اوپر رکھتا ہے روز اس کی روٹین ہی ہوتی ہے ایک اس نے ساتھ میں بیگ بوری پکڑی ہوتی اس کے اندر یونی فارم اور بیگ ہوتا ہے اس کا اور وہاں کالج میں جا کے دوبارہ کپڑے بدل کے وہ دودھ بیچ کے تعلیم حاصل کرتا ہے گریجوشن میں اس کے پاس کالج کا کوٹ نہیں تھا اس کے دوستوں نے پیسے جمع کر کے اس کو کوٹ لے کے دیا کیونکہ کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ شخص پاکستان کا وزیراعظم بنا اس کو دنیا ملک میراج خالد کے نام سے جانتی ہے اس شخص نے ثابت کر دیا کہ زندگی کا آغاز دودھ بیچنے سے ہی کیوں نہ ہو مشکلات سے ہی کیوں نہ ہو خواب بڑے ہونے چاہیے ٹارگٹس بڑے ہونے چاہیے ایمز بڑے ہونے چاہیے جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں کوئی آپ کی غربت کی طرف نہیں دیکھتا کوئی آپ کی ناکامیوں کی طرف نہیں دیکھتا کوئی ان زخموں کی طرف کوئی ان چھلے ہوئے پاؤں اور چھلے ہوئی کونیوں کی طرف نہیں دیکھتا کوئی اس گرد کو یاد نہیں کرتا جو شہرے پہ پڑھتی رہی دنیا آپ کی کامیابی کے لیے کلاپنگ کرتی ہے کبھی سوچئے گا چاند پہ جس نے پہلا پاؤں رکھا تھا پہلا شخص سب کو اس کا نام یاد ہے نیل آمسٹروم لیکن دوسرا شخص کون تھا کسی کو نام نہیں یاد کیونکہ یاد رکھیے دنیا کے حافظوں پہ ان کے نام کھرچ کے لکھ دیے جاتے ہیں جو نمبر ون آتے ہیں جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں اور جن کا نام دوسرے نمبر پہ آتا ہے دنیا انہیں بھلا دیتی ہے پروگرم کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے اور ہم نئی باتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ